ہلو گائز سواگت ہے آپ کا انگلیس بولنے کے لیے سکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے انگلیس ٹرانسلیشن کے لیے میں سب سے پہلے بتا دوں انگلیس سکھنے کا اس سے ابھی بہتر طریقہ آپ کو نہیں کوئی مل سکتا کیونکہ اس میں آپ سنٹینسز کو صحیح معنی میں اور ورٹ کو آپ سمجھ پائیں گے کہ اس کا یوز کس طریقے سے ہوا ہے اور اس کا اصل معنی مطلب کیا ہے اگر آپ ریڈنگ کا حیبٹ ایک بر اگر آپ کا امپروب ہو گیا تو آپ انگلیس بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بلکل ایزی بے میں آپ کو سمجھاؤں گا سکھاؤں گا نہ ہی آپ کو یہاں پہ گریمر سکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وکیبلری یعنی کہ وکیبلری سکھنے کی ضرورت ہے لیکن مطلب کی رٹنے کی نہیں یہاں پہ آپ کو سنٹینسز میں ملیں گے آپ فیل کریں گے کہ یہ بہت ہی بہتر طریقہ ہے انگلیس سکھنے کا سب سے پہلے دا میجک پینٹ برس دا میجک مطلب ہوتا ہے جادو جسے کہتے ہیں کیسا ایک جادو کا پینٹ برس یا پینٹ کا یعنی برس پینٹ برس جیسے کیسے ہو گیا یہ پینٹ برس اسی طریقے سے جادو کا ایک پینٹ برس سب سے پہلے دیکھیں آپ پور بوائی آپ پور بوائی مطلب ایک غریب لڑکا نیمڈ مطلب نام تھا نیمڈ مطلب نام تھا ایک غریب لڑکا نیمڈ نام تھا مالنگو یہ مالنگو کیا ہے یہاں پہ نام ہے یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں مالنگو کیا ہے نام ہے ایک غریب لڑکا نام مالنگو لفڈ لفڈ مطلب یہاں پہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا پریم کرنا لیکن یہاں پہ پریم کرنا نہیں ہے اسے بہت پسند تھا ایک غریب لڑکا نام تھا مالنگو جسے بہت پسند تھا love مطلب loved مطلب بہت پسند تھا کیا to draw pictures یعنی کہ تصبیریں بنانا draw pictures مطلب ہوتا ہے تصبیریں بنانا یعنی کہ paint کے ذریعے pencil کے ذریعے جو ہم draw کرتے ہیں drawing جیسے کہتے ہیں to draw pictures اسے picture بنانا بہت پسند تھا everywhere everywhere مطلب ہر جگہ one day ایک دین when جب مالنگو woke up مالنگو نے جب اٹھا wake up مطلب ہوتا ہے جاگ کر اٹھ جانا get up مطلب ہونا wake up یعنی کہ اس کا we too past form ہے woke up لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ get up wake up میں کیا فرق ہے get up مطلب کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور سو میں مطلب آنکھ کھولا اور آپ کھڑے ہو گئے wake up مطلب ہوتا ہے کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے صرف آپ کا آنکھ کھولنا کہ ہاں آپ جگ گئے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں woke up مالنگو woke up مالنگو نے کیا ہوگا شوکر اٹھا یعنی کہ woke up مالنے جگہ he found اس نے پایا he found مطلب ہو گیا اس نے پایا a magic paint brush ایک جادو کی چھڑی a magic مطلب ہوتا ہے ایک جادو کی paint brush چھڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں paint brush ایک جادو کی چھڑی کہیں paint brush laying مطلب رکھا ہوا تھا laying کے بہت سارے meaning ہوتے ہیں laying مطلب جھوٹ بولنا ہوتا ہے laying مطلب مورگی وغیرہ جو بھی پرندے انڈے دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں لیں گے لیکن یہاں پہ laying کا اصل مطلب ہے وہ ہے رکھنا laying on مطلب رکھا ہوا تھا his desk اس کے desk پر desk مطلب جہاں آپ پڑھائی کرتے ہیں جس table پر یا chair پر اسے ہم desk کہتے ہیں with a note ایک note کے ساتھ note مطلب notice آپ نے سنا ہے جو چپکے ہوئے ہوتے ہیں کہیں پہ یا رکھے ہوئے تھے note کے ساتھ جیسے کوئی later مطلب لیک کر چھوڑ کے جاتا ہم اسے note کہتے ہیں on his desk with a note ایک note کے ساتھ he read یہاں پہ read مطلب ہوتا پڑھنا لیکن اس کا v2 form جو ہوتا اسے ہم read پڑھتے ہیں he read اس نے پڑھا the note یعنی کہ اس چٹھی کو لکھا ہوا تھا کہ use مطلب use کرے the paint brush یعنی کہ paint brush یعنی کہ چھڑی کو وہ کون سا چھلی تھا جاگو کا چھڑی use the paint brush اس کا نام ہے paint brush یہ paint کرنے والا ہے کچھ بھی آپ کریں گے تو وہ بن جائے گا use the paint brush یعنی کہ paint brush کا use کرے to help the poor people یعنی غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ paint brush کا use کرے مالنگو نام ہے مالنگو took the brush brush کو لیا and made a picture اور ایک picture بنایا made a picture مطلب ہوتا ہے تصبیر بنانا made a picture اور ایک تصبیر بنایا of food for the hungry people یعنی کہ food کا اس نے ایک picture بنایا کھانے کا for the hungry people یعنی کہ ایک بھوکے لوگوں کے لیے suddenly مطلب اچانا the food appeared appeared مطلب پرکٹ ہو جانا مطلب سامنے آ جانا یہ اب سمجھیں the food appeared یعنی کہ food جو ہے وہ آ گیا appeared مطلب آ جانا سامنے میں پرکٹ ہو جانا he drew a river دیکھیں he drew drew مطلب ہوتا ہے تصبیر بنانا اس نے ایک ندی کا تصبیر بنا he drew a river near مطلب کے پاس near crops مطلب ہوتا ہے فصل جو فصل ہوتے ہیں جیسے گوہ گےہوم چاول چنا جو کچھ بھی he drew a river near crops اس نے ایک فصل کے کنارے جو ہے یا فصل کے پاس اس نے ایک ندی بنایا and it came to life اور یہ پرکٹ ہوگا یہاں پہ دیکھیں came to life اور appeared ان دولوں کا meaning جو ہے وہ سیم ہے یہ سیر پہ کیا ہے فریزل ورم میں ہے بس آپ اتنا یاد رکھیں came to life مطلب مت سمجھیں گے came to life جندگی میں آنا یہ بالکل نہیں یہ ایک فریزل ورم ہے came to life مطلب پرکٹ ہونا سامنے میں آ جانا یعنی سچ ہو جانا مطلب پرکٹ ہو گیا it appeared مطلب یہ پرکٹ ہو گیا دس اسی لیے he helped he helped the needy people اس نے مدد کیا مطلب جرورت مند لوگوں کا نیڈی مطلب ہوتا ہے جرورت مند لوگوں جرورت مند لوگوں کا he helped the needy people اس نے جرورت مند لوگوں کی مدد کیا ایریچ مین ایک امیر آدمی came to know آیا جاننے کے لیے about the magic paintbrush کے بارے میں ایک امیر آدمی جاننے کے لیے آیا اس لیے اس نے اسے چُرہ لیا مالنگو مالنگو سے اسے چُرہ لیا مطلب اسے پتا چلا ہوگا کہ مالنگو کے پاس ایک paintbrush ہے جو کچھ بھی وہ پڑتا ہے یعنی کہ جو کچھ بھی بناتا وہ سچ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ حقیقت میں آ جاتا ہے مالنگو تو he drew مطلب اس نے بنایا یعنی draw drew اپنے تو سنا he drew اس نے بنایا gold coins ایک سونے کا سکھ gold coins بنایا سونے کے سکھ بہت سارے اس نے سونے کے سکھ بنائے بی برس یعنی برس کے ساتھ وہی paint بارے برس کے ساتھ لیکن وہ حقیقت میں نہیں آیا مطلب حقیقت میں پرگٹ ہو جانا یا دیکھنا جیسے جب یہ پین ہے یہ یہ آگیا تو آپ اس جیسے کہیں کوئی کہیں کہ اسے کیا کہیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آجانا پرگٹ ہو جانا دیکھنا جو کچھ بھی وہ حقیقت میں نہیں آیا وہ بہت دکھی تھا جو امیر آدمی تھا کال فور مطلب ریکویسٹ کرنا کسی بھی چیز کے لیے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کال فور مالنگو مالنگو سے ریکویسٹ کیا آئند آسک آسک مطلب ہوتا یہاں پہ پوچھنا نہیں بلکہ کہنا اگر آپ نے ڈائریکٹ انڈائریک پڑھا ہوتا آئند آسک اور کہا اسے ایک تصویر بناو ایک سونے کے پہاڑ مالنگو جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا دی نورڈ وانٹ مطلب وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس امیر لالچی آدمی کو اس لیے تو اس نے ایک آئیڈیا کے بارے میں سوچا کم اپ مطلب ہوتا ہے آنا کسی بھی آئیڈیا کے بارے میں مطلب کسی چیز کے بارے میں سوچنا تو کم اپ آئیڈیا کے مطلب ہوتا ہے اس نے ایک آئیڈیا کے بارے میں سوچا تو اس نے ایک آئیڈیا کے بارے میں سوچا مالنگو جو ہے اس نے ایک سموندر بنایا سب سے پہلے اور پھر سونے کا پہاڑ جو ریچ من ہے گسے ہونا لیکن یہاں کہہ رہا گسے ہو گیا جو امیر آدمی تھا وہ کیا ہو گیا گسے ہو گیا اس نے آئیڈر دیا میں گول مانٹین تک پہنچنا چاہتا ہوں ایک سیپ پاڑو جلدی سے ایک شیپ بناو جلدی سے مالنگو نے مسکورایا اور جلدی سے ایک بڑی جہاج بنا ڈالا جو امیر آدمی ہے دریچ مطلب امیر آدمی جمڈ آنٹو آنٹو دا شیپ اور سیپ پر اچھلا مطلب کی اچھل کر گیا جمڈ آنٹو دا شیپ پر اچھل گیا اینڈ شیٹ آف شیٹ آف مطلب ہوتا ہے کسی بھی جگہ سے چلے جانا روانہ ہو جانا سفر کے لئے لہر جسے کہتے ہیں جو دھارہ چلتا ہے بہت بڑے ویب مطلب ہوتے لہر جو لہر آتا ہے تو مالنگو ڈرو اہیوز اس نے ایک بہت بڑی لہر بنا ڈالی دا ویب ڈسٹروائیڈ دا سیپ اور اس لہر نے جو ہے دا ویب جو وہ لہر ہے لہر یعنی شمودر میں جو لہر اٹھتے ہیں دھارہ بہت تیجی کے اسے کہتے ہیں ویب دا ویب ڈسٹروائیڈ دا سیپ اور اس لہر نے برواد کر دیا دا شیپ جہاج کو اور اس لالچی امیر آدمی کو بھی نیور کیم بیک کبھی بھی واپس نہیں آیا کیم بیک مطلب واپس آنا نیور کیم بیک کبھی بھی واپس نہیں آیا مالنگو مالنگو یوز دا میجک پینٹ برس مالنگو یوز غریبوں کی مدد کرنے کے لیے only کی بل غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اس نے جادو کی چھڑی کا یوز کیا مورل مطلب نیک میچار جو وہ کیا ہے یہاں پہ کہہ رہا help مدد کرو the poor غریب لوگ and the needy ضرورت مندوں کو ہمیسی مدد کرو یعنی اس سٹوری سے ہم نے سکھا کہ کوئی چیز بھی آپ کے پاس آئے تو آپ لالچ نہ کریں بلکہ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے یا کسی سے بھلا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا تو آپ اس کی مدد جرور کریں help the poor and the needy یعنی غریب اور ضرورت